یرمیہ چھ سولہ میں لکھا ہے یہوہ پرمیشور یوں کہتا ہے سڑکوں پر کھڑے ہو کر دیکھو اور پوچھو کہ پراشین کال کا اچھا مارگ کون سا ہے اسی میں چلو اور تم اپنے من میں چین پاؤگے انگریزی میں لکھا ہے stand at the crossroads and look چوراہوں پر کھڑے ہو اور دیکھو جیون کے مارگ پر اتحاس کے مارگ پر کبھی کبھی چوراہے آ جاتے ہیں تب ضروری ہے کہ ہم رکھ جائیں اور دیکھیں اور پوچھیں کہ صحیح مارگ کون سا ہے تب اس پر چلیں یرمیہ سویم چوراہوں پر کھڑا تھا وہ اتحاس کے چوراہے پر کھڑا تھا وحراج نیتک استھرتا کا کال تھا یہودیہ ایک چھوٹا سا دیش تھا جو دو مہا شکتیوں میسوپوتیمیا اتر میں اور مشر دکشن میں دو پاتوں کے بیچ پسا جا رہا تھا یرمیہ اتحاس کے چوراہے پر کھڑا تھا اس نے دیکھا کہ اسیریہ کے سامراج کا بہان ستمب نینوے چالڈیا کے سامراج کی شکتی کے سامنے چکناچور ہو کر دھول میں مل گیا تہس نہس ہو گیا اس نے دیکھا چالڈیا کی سینہ کی پرگتی روکنے کے فیرون نیکو کے بدحواس پریاس اور پریاسوں کی اصفلتا اس نے دیکھا کہ مشر کی پرسدھ سشستر سینہ کس پرکار نبوکت نیسر کی سینہ کے سنمکھ تتر بطر ہو گئی شکتشالی شکتہین ہو گئے اس نے دیکھا کہ چالڈیا کی سینہ کس پرکار اس کے چھوٹے سے دیش کی چھوٹی سرکشہ پنگتیوں کو توڑتی بکھراتی تہس نہس کرتی آگے بڑھتی گئی اور یروشلیم کے یوہ یوراج کو آتن سمرپن کے لیے مجبور کر دیا اس نے دیکھا اس کے ہزاروں دیش واسی راشت کے سروتم سروچ ناغرک غلام بنا کر دور بیبیلون لے جائے گئے اتحاس کے چوراہے پر کھڑا یرمیہ یہ دیکھتا رہا دھرم کے چوراہوں پر کھڑے ہو کر یرمیہ نے دیکھا کہ اس کا دیش یہودہ دھرمک دیوالی پن کی کگار پر ہے دھرم کا پتن ہونے لگا تھا اور یہودہ کے شاسک منشے کے راجے میں اشور لوگوں کے دھرم نے سامان یہ لوگوں پر پربھاؤ کر لیا تھا یرمیہ دو دس میں کہتا ہے کیا کسی جاتی نے اپنے دیوتاؤں کو بدل دیا جو پرمیشور بھی نہیں ہے اس نے دیکھا سچے پرمیشور کو چھوڑ دیا گیا ہے اور انی دیوتاؤں کی پوجہ سامانی بات ہو گئی ہے سوری اور چندرمہ کی پوجہ عام بات ہو گئی تھی یرمیہ آٹھ ایک دو میں کہتا ہے یہودہ کے راجاؤں حاکموں یاجکوں بھوشت وقتاؤں اور یروشلم کے رہنے والوں کی ہڈیاں قبروں میں سے نکال کر سوری چندرمہ اور آکاش کے سارے تارہ گھڑوں کے سامنے پھیلائی جائیں گی کیونکہ وہ انہی سے پریم رکھتے انہی کی سیوہ کرتے انہی کے پیچھے چلتے انہی کے پاس جایا کرتے اور انہی کو دنڈوت کرتے تھے چوراہوں پر کھڑے ہو کر یرمیہ نے دیکھا دھرم کے پتن کی پراکاش تھا یروشلم کے مندر تک میں مورتیوں کی ستھاپنا ہو گئی ہے یرمیہ سات تیرس میں پرمیشور نے کہا یہودیوں نے وہ کام کیا ہے جو میری درشدی میں برا ہے انہوں نے اس بھون میں جو میرا کہلاتا ہے اپنی وسطویں رکھ کر اسے اشدھ کر دیا ہے یرمیہ نے دھرم کے چوراستوں پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ دھرم کے نام پر بچوں کی بلی دی جا رہی ہے پرمیشور سات اکتیس میں کہتا ہے انہوں نے ہننوم ونشیوں کی ترائی میں توپیت ناموچے ستھان بنا کر اپنے بیٹے بیٹیوں کو آگ بے جلایا ہے جس کی آگیا میں نے کبھی نہیں دی دھرم کے پتن کے اس چوراہے پر کھڑے ہو کر یرمیہ اپنے کو نیتک ملیوں کے چوراہے پر کھڑا پاتا ہے کچھ ایسی راہیں ہیں جن پر بھیڑ چلی جا رہی ہے کن تو جو نیتک وکرتی کی راہیں ہیں یرمیہ سات نو میں لکھا ہے یہ لوگ چوری ہتیا اور ویبچار کرتے ہیں اور جھوٹی شپت کھاتے ہیں یرمیہ سات گیارہ میں لکھا ہے پرمیشور کا بھون ڈاکوں کی گفہ ہو گیا ہے یرمیہ انیس پانچ میں لکھا ہے کہ لوگوں نے بال کی پوجا میں اپنے پتر پتریوں کا ہوم کر دیا ہے واسطہوں میں پاپ کی کوئی پرکلپنا نہیں رہی ہے انیتکتہ کی کوئی پریبھاشا نہیں رہی اسرائیلی چورہوں پر پہنچے تو اوش کن تو بھٹک گئے تین آٹھ میں لکھا ہے بھٹکنے والی اسرائیل تین گیارہ اور تین چودہ اور تین بائیس میں بھی لکھا ہے بھٹکنے والی اسرائیل اسرائیلی چورہوں پر بھٹک گئے ہیں پرمیشور کے حردے میں پیڑا ہے اور یرمیہ کی آتما میں آنسوں ہیں وہ آنسوں بہا بہا کر اسرائیل کو چتاتا ہے ہے بھٹکنے والی اسرائیل صحیح مارک پر لوٹا ہم جیون کے کن چورہوں پر کھڑے ہیں سنسار اتحاس کے چورہے پر کھڑا ہے یرمیہ کے دنوں کے سمان راج نیتک استھرتا کا کال ہے میسوپتیمیا اور مصر کے سمان دو مہا شکی آج امریکہ اور روس ہیں واسطہ و اتحاس میں سنسار آج ملتیو کے چورہے پر کھڑا ہے آتما ہتیا کرنے کے سارے اپائے سنسار نے جھٹا لیے ہیں یرمیہ کے دنوں کے سمان ہم بھی آج دھارمک دیوالی پن کی کگار پر ہیں مانوں نے اپنے اپنے دیوتا چن لیے ہیں اور انہی دیوتاؤں کی پوجہ ہوتی ہے عیشوری مولی تیاغ دیئے گئے ہیں اور انیتکتہ سہاسن پر ویراج مان ہے برائی کو اچھائی سمجھا جاتا ہے اور اچھائی کو برائی انیتکتہ ماتر سنسار میں ہی نہیں اس کا پربیش مندر میں بھی ہو گیا ہے یرمیہ چھ سولہ میں پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ ایسے چورہوں پر کھڑے ہو کر دیکھو اپنی ویست دنچریہ میں ہمیں رکھ جانا ہے کچھ کشن رکھ کر آت میں وشلیشن کرنا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں آت میں وسمرت ہو کہیں ہم اس مارگ پر تو نہیں جا رہے جو وناش کو پہنچاتا ہے اپنی انتراتما میں جھانکنا ہے کچھ کشن چنتن منن اور پرارتھنا میں بتانا ہے رک جانا ہے وچن کہتا ہے ستھر ہو جاؤ اور جان لو کہ میں پرمیشور ہوں بی سٹل این نو ڈاٹ آئی ایم گاڈ دوسری بات جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ ہمیں دیکھنا ہے کبھی کبھی ہم آکھ بند کر کے چلتے ہیں دیکھنے کا پریاس کرتے ہی نہیں کہ جیون کے اس چورہے پر کئی مارگ اپلبد ہیں ہم کبھی کبھی اپنی جھوپڑیوں کی کھڑکیاں بند رکھتے ہیں اور چلا چلا کر گھوشنا کرتے ہیں کہ ہماری جھوپڑی جیسا کوئی دوسرا بھون نہیں شاید ہم کھڑکی کھول کر دیکھیں تو سامنے ایک محل پائیں کینتو ہم کوپ منڈوک بنے رہنا چاہتے ہیں لکیر کے فقیر بنے رہنا چاہتے ہیں اپنی آنکھیں کھولنا نہیں چاہتے اور سوریہ پر اندھکار ہونے کا الزام لگاتے ہیں وچن اس کے آگے کہتا ہے کہ ہمیں پوچھنا چاہیے کہ صحیح مارگ کون سا ہے آج سنسار میں ویبھن وعدوں کی یا ازمس کی بھیڑ ہے ہر چورستے پر نعرے لکھے ہوئے ہیں ہر نعرے کا ایک آوہان ہے کس کے پیچھے چلیں کس کو ہم چنیں یرمیہ نے لوگوں کو غلط مارگ پر جاتے دیکھا اپنے جیونوں کو ناش کرتے دیکھا اور اس کی ویتھا آنسو بن کر نکلتی رہی یرمیہ نو ایک میں وہ کہتا ہے بھلا ہوتا کی میرا سر جل ہی جل اور میری آنکھیں آنسووں کا سوتا ہوتی کہتا ہے میں پہاڑوں کے لیے رو اٹھوں گا اور شوک کا گیت گاؤں گا اور جنگل کی چرائیوں کے لیے ولاپ کا گیت گاؤں گا کیا غلط راہوں پر غلط وعدوں کے پیچھے چلتی وناش کی اور اگرسر مانوتا کے لیے ہماری آنکھوں میں آنسو ہیں کیا صحیح مارگ پر سویم چلنے کا سہس اور دوسروں کو بتانے کی سمویدن شیلتا ہم میں ہے پربیش مسیح نے کہا مارگ ستی اور جیون میں ہی ہوں بینا میرے دوارہ کوئی پتا کے پاس نہیں پہنچ سکتا یشو کا جیون ایسا پوتر اور صدھ تھا کہ کرونوں لوگوں نے ان کے دعوے اور اس چنوٹی کو سویکارہ اور اسی مارگ پر چلے اور اندھ کو پرابت کیا یہ مارگ کوئی نیموں کا پالن نہیں کنہی صدھانتوں کی فہرست نہیں کنتو ایک ویقتی ہے جس میں ہو کر چلنا ہے جسے جاننا ہے پربیش مسیح نے کہا تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے پتا کو بھی جانتے کیونکہ پتا مجھ میں ہے اور میں پتا میں اس لئے آوشک ہے کہ چوراہوں کی اس بھیڑ بھرے مارگ پر ہم یشو کو جانے اور پہچانے اس کے جیون کا دھیان کریں اس کی شکشاؤں اور اس کے وچن پر منن کریں اس میں جو دھار سنبھو ہے اس کا انبھو کریں اور جیسا تب ہمارا مول پد کہتا ہے ہم اپنے من میں شانتی پائیں گے پربیش مسیح ہی میں ہماری آتما کی شانتی کی خود سماپت ہوتی ہے اس لئے ہم یرمیہ چھ سولہ کو یاد رکھیں جہاں پر مشور کہتا ہے سڑکوں پر کھڑے ہو کر دیکھو اور پوچھو کہ پراشین کال کا اچھا مار کونسا ہے اسی میں چلو اور تم اپنے من میں چین پاؤگے موسیقی